بلکہ اللہ دے سچے رسول نے وخاف تمن نبی جیر اور اللہ دے آخری نبی بان کی آئیت اس آیت کریمہ کا شامل رسول کوشی بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑے جہیرم دے بیچے منزل روے نبی پاک نے انہوں نے اپنے غلام سا رجل تے سیر بن حارسہ نبی پاک نے انہوں نے مو بولیا اپنا کتر بنا لیا اپنا مو بلا پیٹا بنا لیا انہوں نے ناڑ حضرت سینب تھی شادی فرما دی تھی انہوں نے آپ پاس انگر نبار نہ ہویا میرے قریب آقا نے صلاة و السلام نو اللہ تعالی نے وہی حضرت سینب تیری زید بن حرسہ تھی سہودیہ سنب اللہ نے فرمایا پیارے حبیب عزید تاٹہ اور ناڑ نکاح فرما دیتا ہے عزید تاٹہ اور ناڑ نکاح کر دیتا ہے جہو حضرت زید بن حرسہ نے طلاق دیتی تھی اور پچھلی پچھلا معاملہ کیا کہ نبی پاک نے مو بولیا کتر بنایا تھی ان شریعہ کا اسلوب اور طریقہ ہے کہ مو بولیا کسی نے کتر کہتے ہو کسی نے تھی بنا رہے ہو تیزہ نار اے نہیں اندھا کہ بندہ براست میں ہو جائے بندہ براست اندر بھی شامل ہو جائے شریعہ تھی جازت نہیں کہتی فراست کے اندر وہ آقدار نہیں بن سکتا اگر وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر انہوں کو توفیت اندر کچھ چیز دے دے کہ حرج باری بات نہیں لیکن اور نصبی طور دے اس بندے نے مرن توگار اسی جہدار کا وارث نہیں بڑھیں گا وہ بیٹی اسی جہدار تھی وارث نہیں بڑھیں گی مو بولیا کسی نے پتر کہہ دیتا جائے بیٹی کہہ دیتا جائے میرے مصطفیٰ زیاد بن حرصہ نے اپنا مو بولیا بیٹا کہیا لوگ آردزم زیاد بن محمد جدو کون جوان ہوئے نبی پاک نے حضرت زینب رات انہوں نے نکاح کیتا انہوں نے آپس کے اندر معاملہ نہ چل سکیا انہوں نے اطلاع دے دی تھی حضرت زینب نے اطلاع گزاری اللہ تعالی نے فرمایا پیارے حبیب واترنزب جناب رہا حضرت زینب نے نکاح فرما دیتا ہے حضرت زینب پڑی فخری انداز گئے دیں ہوں گے سار لوگ آردزم جنیاں میں میرے آقا بھی آزباز نے اولاد نے نکاح ہوئے کسی تا باپ وارث بنیا کسی تا بائی باپ وارث بنیا کسی تا جناب کو رشتے دار اولی بنیا انہیں نکاح کروایا ہے لیکن میں زینب ہوگا جنہیں مومنہ کی ماں پڑی ہیں تو میرا نکاح دنیا کے نہیں ہویا بلکہ اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کوئی پہ دیندہ ہے سب پچھ نہ کہا سونے آسی تا نکاح زینب نے نال کر دیتا ہے آپ فرمادیان صاحب میں ہوگا کہ زینب نے نکاح ارشان دے ناپڑے خود پرمائے جو نکاح ہوگیا اندر جہلی دیتا زمانہ سی لوگانتانہ جنہیں شروع کرتی تے کی لہوز بللہ من صالح حضرت محمد نسیقہ نے اپنی نوہ کے لان لکھا کر لیا ہے اپنی قہو تے لان لکھا کر لیا ہے اللہ نے قرآن کی آیت راضی پرمائی سونے تیری ذات اٹیک ہوئے اللہ نے یہ تیہ نہیں آکیا سونے تُو کہہ دے محبوب تنیہ لوگانوں فرما دے اللہ نے اپنے نبی انہوں نہیں آکیا کہ محبوب تُو اعلان کر دے بلکہ راپ نے فرمایا سونے تیری ذات اٹیک کر تیرا جواب میں دے اللہ نے قرآن نے قرآن دی آیت اللہ نے فرما دیتی فرمایا ماتالا محمد العقا اہد 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 رجالکم غلاق رسول اللہ و خاتم اللہ لبی سونے تیری ذات اٹیک کر ردوانا قرآن دینات سبحان اللہ اللہ نے قرآن لا دیل فرما دیتا فرمایا دنیا بالے اگر میں میرے محمد کوئی چوان بیٹا ہندہ اگر محمد کسے مرد پاپ ہندے پھر نوہ بھی ثابت ہو جاندی پھر پہو کا رشتہ بھی ثابت ہو جاندہ فرمایا اے صالح سمانہ جہلی جدہ اور نسموں نواز میں جنہوں نے انبی ختم کر نواز آیا اللہ فرمایا مہا کہانا محمد العبا اہا جم من رجالکم محمد کسی مرتبہ پڑھیں ولیکن رسول اللہ ہی بلکہ اے اللہ دے رسول نے وخاتم النبی اللہ دے آخری نبی پر کیا یہ نے اتن لفظ خاتم بولیا گیا اگر تا تے زبر پڑی جاوے پھر مانا ہوئے گا خاتا تا تے زبر پڑی جاوے اتا مانا ہوئے گا جنہ آخر جانبالا جنہ جناب نبیان جو آخری ہے اگر تا تے زیر پڑی جاوے کیونکہ ایک قرآن تے اندر ہے خاتم نبی جین میں پڑیا جاندہ ہے کیونکہ قرآن دیا ستہ قرآن آنے ستہ قرآن آنے ستہ قرآن آنے پڑیا جاندہ ہے اگر تا تے زیر آ جائے پھر مانا ہوئے گا مہر لان و گالا یعنی کہ دونوں مانے میں کے جاندہ تے دونوں مانے میں مصطفیٰ دی عظمت و شاندہ بیان کر دی اگر تا تے زبر پڑی جائے خاتا من نبی جین پڑیا جاوے پھر میرے نبی آخری نبی بلگی آئے جرن نبیاں جو آخر چیابے پھر بھی کل میری سرکات مگری ہیں اگر تا تے زیر پڑی جائے خاتی من نبی جین پڑیا جائے ادھا مانا ہوندہ ہے جرن محلون بالا اگر اے بھی مانا کیتا جائے بریانتہ دی ختم یا بھوکت ہے پھر بھی کوئی حرف نہیں ہوندہ کیونکہ اے جدو بھی کوئی کل کی تھی جاندی ہے جدو بھی کوئی کتاب چاہ لکھیا جائے کوئی خاتر لکھیا جائے خاتر لکھن تو بعد اُتے ایک مول نہیں جاندی ہے تاکہ اے او اے کھول لے جدہ نامیں لکھیا گیا ہے تاکہ کوئی دوسری چیز نہ اندر داخل ہو سکتی ہے نہ چیز باہر نہیں کر سکتی ہے آج کل اگر کسے تو کانو گورمنٹ سیل کر دے ہوئے تالہ لاکے آج جو بوند لاکے تاگل بیٹھ دے اُتے مول راجی تھی جاندی ہے ایک تالہ او تو ہی کھول لے گا جدو گورمنٹ دی منظوری ہو گے گی یعنی کہ مول دا مطلب ہے اے چڑائے گا اہل ہے ہوئی کھول سکتا ہے نہ اہل مول نہیں کھولے گا اگر کھولے گا گیر کنونی ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے اے مول لون والا ہے اور قرآن بھی دوائی دے گا ہے اللہ نے سارے نبی آخر کٹھے کر کے فرمایا اپنی نبو بتاندہ اعلان بھی کریا جے اپنا کلمہ بھی پڑھایا جے اللہ جی تو ہی تا پہ گھاں بھی دے آجے لیکن جی تو میریا شانہ والا جی تو میریا آنا والا جی تو میرا پیارا نبی محمد مستقایا جائے اپنی نبو بتاندہ کرنا کریا جے یا اللہ اوہ دی شان کی ہوئے گی فرمایا نبی آئے گا مستقا بن کے آئے گا اور تصدیق کرن والا بن کے آئے گا جدی جدی محمد تصدیق کردے گے اوہ دی تبلیغ قبول کر لئے گا اوہ دی تبلیغ قبول کر لئے گا کہ میرا نبی مستقا بن کے آئے گا میرا نبی کی یہ مستقا بن کے آئے گا تصدیق کرن والا اگر جناب قادل ہی گیا جائے سیکلی کل ہو جائے سارے کل ہو جائے آپ پر تکانو موجودی کے جنرل گورنر کے ہوتے آگے کہ تُوزہا سین کردے ہو تاکہ ایگرمیٹنوں حتمی شکل کی تیجابے تاکہی موڑ لگ جائے تاکہی سمیچر ہو جائے تاکہ بات مکمل ہو جائے اللہ کے سارے نبیانوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پڑیاں نبو بتاندی تصدیق کرونا چاہتے ہو تو میرے یادہ کلبہ پڑی آجے لوگ تاڑے کلبہ پڑنگے لیکن تسیر مستقا دا کلبہ پڑی آجے لوگ آکھ آنگے لا الہ الا اللہ آدم شفیج اللہ لیکن آدم تُوہ کی لا الہ الا اللہ محمد رزول اللہ لوگ آکھ آنگے لا الہ الا اللہ نوہ النجیج اللہ لیکن لو تُوہ کی لا الہ الا اللہ محمد رزول اللہ لوگ آکھ آنگے لا الہ الا اللہ ابراہیم خالید اللہ لیکن ابراہیم تُوہ کی لا الہ الا اللہ محمد رزول اللہ لوگ آکھ آنگے لا الہ الا اللہ اسماعیل زمیح اللہ لیکن اسماعیل تُوہ کی لا الہ الا اللہ محمد رزول اللہ اور حضرت عیسیٰ میں ہماری آنکھنگے لا الہ الا اللہ عیسیٰ کیوں کر لہ لیکن عیسیٰ اپنے ہماری انہوں کے تھی کر کے یہاں سارے اپنے چار والے انہوں کے تھی کر کے اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ چاٹے کر میں پڑھنگے لیکن تجھا محمد اگر میں پڑھنگے لوگ چانونہ بھی ملنگے اور تجھا محمد اپنے چلانہ بھلا تشریقا کرنے گے اور جیدو کو دی تشریق کرو گے مشنفہ کل قیابت والے دن تادین ساری تبلیگ دے کواب والے دن کے آسا اونا نو متولے کوا تادین پوپتے کھڑا کر کے امچانگے نبیر تسٹو کے سری انسان تبلیگ کی تھی ہے موسا تبلیگ کی تھی ہے میرا محمد رہر بھی جلو جلو تشریق کرنے گا موسیقی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یعنی جیتی بلیاقہ تصدیر کرتے ہیں کہ اُتھی تصدیر جدہ اجڑی کرلو ہوئے گی وہ اللہ تھی بات ہے تسلیم ہو جائے گی اللہ تھی بات کا دن تر تسلیم ہو جائے گی یعنی کہ پوری کائنات کے گواہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ رو بنایا اور ایک ساٹھا کیا آپ جو اللہ حضر کا مارا کیئے حضر اللہ حضر کا مارا ہے میرے نبی شاہد بانکی آئے اور شاہد جہانا قوائی کے انہوں لہا ایک یہ سانوں نبی پاک بیکھنی رہے سانی قوائی جہنے دیں گے میکن تیرے جہنوں بیکھنگی لوڑ بھی کیئے میرا نبی تن نبیہ نو بیکھنے آئے اللہ اولا نو آخد آئے تعدیات نبو بتا دی تصدیق محمد عربی قرل دے پھر تعدیات تبلیقہ بھی قبول ہو جائے گیا تعدیات عجر بھی نصیب ہو جائے گا میرا نبی تن نبیہ تا بھی شاہد بانکیا ہے نبیہ تھی تصدیق میں لاکہ نہیں کرنی اگرانا حدیثِ شباب تعدلونی ہوتھے گی سارے نبیہ کل ساری حقومہ جات گیاں لیکن آج نبیہ کہے گا اس حقور الہ خیرے ہی آج میں نکل کرنی اللہ پڑے جناب جنگرے اللہ پڑے شامر چپاری کی جنگرے میں آج کرنے کر سکتا اے کنے دھٹے جائیے اس حقور الہ خیری آدم نو کو بیچنگے نو جناب موسیٰ کو بیچنگے موسیٰ جناب ہے یقوب کو بیچنگے ابراہیم اسوائیل کو اسوائیل زکریقہ کو زکریقہ یحییٰ کو کال چلتے ہیں چلتے ہیں اپنے ایسا تک آجائے گی ایسا تک آجائے گی ایسا تک آجائے گی اپنے ایسا آکھنگے ایسا آکھنگے اللہ خیر ہی نہیں آکھنگے ادھا ہوں اللہ محمد در مصطفی ولو جتبہ آو چاہو چلے جاؤ محمد حربی کو چلے جاؤ محمد حربی کو چلے جاؤ اور محمد تر کو علیہ وقت کوئی در نہیں اسی تاہی آخویہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں خوبانہ کو سارا تو پھر کیا کروگے چلو ہمیں کیا ہے تم خدا ہی تو مانو خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو محمد حربی کو علیہ وقت نبی نے دارت اللہ کو دارت نہیں آئے گا میرے آقا نے دارت اللہ کیسے دارت ہی تو ہی نہیں تو سارے نبی پیچھا جبکہ نبی پاکتے دربارتے ہیں تو آجہ در سننی کہتے ہیں یاو در مصطفیاتے آنگر نے چھرک ہو گیا ہے پٹت ہو گیا ہے میں کیا بات رکھتا نبیاں والا کیتا ہے نبی سارے در سارے در مصطفیات پیچ رہے ہیں وہ آقا کے در دا وہ تا دے رہے ہیں اور آجہ در در مطلق ہے تو آقا کے مصطفیات کی طرف آقا کے روزے کی طرف چیرہ کر کے توا مانگر شرط ہے یہ پتت ہے آلہ حضرت نے اسی لیے کہا تھا اور پت بخت ہے تجھ پہ میرے آقا کی انعیت نہ صحیح تجھ پہ میرے آقا کی انعیت نہ صحیح ارے اندن نجدی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا جو کلمہ تجھے مصطفیات نے دیا ہے اس احسان کو ہی مان لیتا تو آج بھی ترے مصطفیات سے بے وفائی نہ کرتا لانکہ کہتا آؤ ترے زہرہ پہ تامن کو پھیلائے ہوئے اے یہ نسل کریموں کی لجبال کرامہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سے ماننا ہے جو اپنے دعا نہ مطا محبور بھی یادا محبور بھی محبور بھی تامن ویدان تامن ویدان اے اے حدری تامن ویدان جوزیہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی پیت رہے ہیں میرے آقا دے درد اللہ کا کوئی درد نہیں مخلوق ویچھو اللہ کے نبی کا درد چھوڑ کے مدھا چتنے مردی پیدا ہے پر قریب گزارا نہیں ہونا میرے قریب آقا علیہ وسلم نے کہا نبی پیت رہے ہیں میں جاؤ اور درد دے چلے جاؤ قیامت والے تنبی اگر کسی کے مشکل کوئی چاہیئے ہو نہیں ہے تو محمد درد ہو نبی جس کا نام ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا جس کا نام محمد حیالی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے میں نے کہا مختار نہیں ہے تو اشرہ ممشنہ صحابہ کو جنتی کس نے کہا ہے اگر مختار نہیں ہے تو میرے آقا نے صحابہ کو جنتی کیسے کہا میرے آقا نے یہ کیوں کہا کہ میرے کل صحابہ جنتی ہے یہ مختار کل کے نشانی ہے اللہ کی عزت کی قصر اگر علم کی بات آئے تو میرے آقا کہتے ہیں میں آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں تو آخر میں جنت میں جائے گا میں آخری جانمی کو بھی جانتا ہوں تو آخر میں جانمی جائے گا جب کوئی چیز میرے مصطفیٰ سے چھپی نہیں ہے تو پھر چاہیے نا آج کیتا بنا دے کہ کل بھی میرے آقا مختار کل بھی تھے عالم غیر بھی تھے اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے اللہ کی عزت کی قسم مخلوق میں سے کوئی بھی میرے آقا کے علم کا امپایا بھی نہیں ہے اور میرے آقا کے علم کے برابر کسی مخلوق کو اللہ نے علم نہیں اقاف برمایا سلام اللہ سلام اللہ امپایا بھی تھے امپایا بھی تھے آقا کریم نے پیان کی تا ابو حریرہ پیان کر دے میرے کریم آقا فرما دے گئے کل قیامت قریب فرمایا میری امت بھی چوہ تیس ایسے تجال ہوں گے جنہے قضاء ہوں گے جنہے نفوت تتابے کرن گے فرمایا میں اپنے غلامانوں پہ کام دے گیا میرے آقا بھی زباہ لے ابو حریرہ بھی لے میرے آقا بھی ختم نہ دے گتا معاملہ کتنا سنگیلے حضرت ابو حریرہ کہنے دے گے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلامان ایک قیامت تک تیس تجال ہوں گے جنہے چھوٹے ہوں گے نفوت تتابے کرن گے کل قیامت قیام دے گا انہاں رسول اللہ ابو حریرہ بھی کمال کرن گے ایک دن میرے آقا بھی فرما دے گے او میرے صحابوں او میرے غلاموں او سارے چھوٹے بھی ہوں گے قذاب بھی ہوں گے ایک بندہ چیڑا خلافِ واقعہ کل کرے انہوں قازبہ کیا جاندہ ہے چیڑا خلافِ واقعہ کوئی گفتگو کرے انہوں چھوٹا اور قازبہ کیا جاندہ ہے ایک بندہ جناب خلافِ واقعہ کل بھی کرے اپنے نبی تا نارا بلند کر کے اے آلہ حضرت نے تجرا کی تا خرمایا انجا کے آجے سب سے آہو لا حوالا معاللہ بھی سب سے پاہ لا حوالا لا حوالا لا لے بھی ابو خالی کے بچو عدیز پاک بڑھی گے ابو خرر رابی نے میرے آقا لے بھمایا وہ چھوٹے نبوت تاوے داروں کے انہوں نے چھوٹا بیا کے آگے انہوں نے قضا بیا کے آگے انہوں نے چھوٹا بیا کے آگے مانو مویا آج لوگا خدرے خلا میں بزرگ جناب میں عطباند مطلق انہوں نے زبان پر ہی سخت میں کیا فتوالہ میرے مصطفیٰ نے چھوٹا بیا کے آگے قضا بیا کے آگے میں نے تچار دل لب سے حدیثیں پاک دے اندر لے چیڑا چیڑا خکنے نبوت باتا جاپنو کووے انہوں چھوٹا بھرے بھی انہوں نے سخت چملے بولنا اکیسے ہولتی سرلت نہیں مانکہ مصطفیٰتہ طریقہ ہے لونکہ چندیاں بھی وہ بھابا قیامت تاک اسے نال کو ہڑ گیا فقط آگا دی محبتی مچہ تو بھکا سب سے ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں ساتھا ہے کی دائے جمعہ میں آتا مشہدہ کر رہے چھڑا چھڑا جس میں یہ تنا لائے زبان چکوڑے میں میں آتا میں ایک بھی رہے لے آلے محبت سماعت بھی کر رہے لے اسے جس میں ہوں گندر خضراتہ تصبر کر کے تربار مصطفیٰ اور کچیلی مصطفیٰتہ تصبر کر کے پھلو لڑا پار ہو جائے گا سب سے اوہ لا غوام لا غمر لا نبی سب سے بھی لا غمر لا غمر نبی اور حدیث بعد بخاری شریف تو دوتری حدیث بعد آتا دی ختم نقوبت سبان مصطفیٰ اور ختم نقوبت عقیدہ حدیث مصطفیٰ اور ختم نقوبت سبان مصطفیٰ اور ختم نقوبت عقیدہ مصطفیٰ اور ختم نقوبت سبان مصطفیٰ اور ختم نقوبت عقیدہ مصطفیٰ اور ختم نقوبت سبان مصطفیٰ اور ختم نقوبت عقیدہ 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 ہیں ہے سب سے آؤ لا ہوا لا غمان لینے پی اپلے ماؤ لا نافی سب سے آؤ لا ہوا لا غمان لینے پی اپلے ماؤ لا نافی سب سے آؤ لا نافی صحیح مسلم نے اندر حدیث قا کے آخری حدیث یاقا دی ختمِ لفوتِ پر لازا تقریباً ایک سو دے انتالی حدیثاں جیدے بچوں میں خاص قاز سبانِ مصطفیٰ دے بچوں کے لیاں خاص میں یاقا دی ختمِ لفوت ماریاں او عرض کلا چاہاں میرے آقا کریم کی زبانِ حضرتِ محمد بن جبیر بن مطعم حضرتِ سبیر بن عوام آق دے جناب لگتے جگر آق فرما دے انعبی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالا لعنہ محمد وعنہ احمد وعنہ ماہی اللہ دی یوں محابی میرے آقا فرما دے لے فرمایا میں محمد بن کے آیا میں احمد بن کے آیا میں ماہی بن کے آیا صحابہ حضرت کی تھی سونیا ماہی تا تجمہ کیے ماہی تا معنہ کیے میرے آقا نے خود تجمہ کی تا فرمایا اللہ دی یوں محابی یا لکفرہ فرمایا ماہی اونو یا کیا جانگائے جرہ کفرمو میں تاوے جس لام نبھلند کرے فرمایا میں ماہی بن کے آیا میرے آقا دے زبان جو فرمایا وہ انا خاشر میں خاشر بن کے آیا سونا خاشر دا مانا کیے فرمایا اللہ دی یوں شرم نازو انا آقی بھی فرمایا پھولی کائنات دا حشر اللہ تعالی قلق قیامت والے دن میں محمد قدمہ چکرے گا میں حاشر بن کے آیا اقلا چملہ میری آقا بھی خطوے نبو باتا فرمایا وہ انل آقب میں آقب بن کے آیا اللہ دی لئی سا پرادہ ہو نبی آیا آقب انو یا خدنے جیڑا چلاوے جا آخری بن کے آوے جیڑے تو بعد کوئی نبی نہ ہوئے فرمایا میں آخری نبی آقب بل کے آیا مرے لی تبا بتائیں کہنے کرنوں پتے لینے سو لاکی ہو چیرے ہی کرنوں پتے لینے سو لاکی ہو چیرے ہی چانتے بہتے لینے سن لکھتے لا خرمہ لا نبی کوئی زبا خموش مرہوے سب سے آو لا خرمہ لا خرمہ چوڑا نبی سب سے چوڑا نبی علمو جمع کبھی علامات جبرانی دلی دیا ہے سہی بل بخاری دندر اگلی حدیث پیش کر دجاوید سہی مسلم کے اندر میرے آقا قریم نے ایک خود بیان فرمائے ہاں حضور سیدی کائنات خود مثال دے کے بیان کی کر میرے قریم آتا دے صحابی حضرت ابو حریرہ پھرمان دے لے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پھرمان دے لے انہاں ماتھلی وماتھل الانبیائی میرے قبری کماتھلی راجل الملا بیتر وآہسنہ ہو وآجمالہ ہو اللہ موتیہ لابینا تلمن زاویہ وآجمالہ ہو یا تو فرما ویا جبو نلا ہو ویا بھولو نا اکن دے لے میرے آقا دے صحابی ابو حریرہ فرمان دے لے صبح نے مصطفیٰ جو نکلے رہا میرے آقا فرمان دے لے میری مثال پہلے نبیان دے سامنے اس طرح بے جب ایک کسی بندے نے گھر بنایا ہو بے ایک محل دمیر کیتا ہو بے خوبصورت مقال ہو بے سارا جناب پہلے اچھے طریقے نا مجھنے جنتے مرتب کیتا ہو بے لیکن آخر دن دن ایک جناب سے ایک اٹ بھی جگہ پاکی ہو بے میرے آقا فرما دے لے لوگ آنا چاہت ہیتی جا رہے لوگ آنے آکے آکے اس مکانوں بے خر چار چوڑے لے اس مکان کا جائزہ لے آکے بے خدیہ بے خدیہ ملا آخری آخر حتاجہ بولا اگر اس جگہ تے ایک اپلاد جاندی تے پھر اس خوبصورتی تمام کو جاندی ملا حسن مکمل ہوں گا ایمانت جیلی ہے وہ سب نلو آلہ جوندی میرے آقا فرمان دے میں او میرے غلام وہ آنا اللہ بھی نہ دو وہ آنا خاتم اللہ بھی یہ اس نبوتی ایمانتی آخری ایک جیلی کمیل اغیزی اللہ نے و میں ہم پتنوں پہ جیا میں اللہ کا آخری نبی پر کے آیا سب سے آؤ لا ہوا لا اسما راتے بھی سب سے بہا لا ہوا لا ہما راتے بھی اپلا مارو لا 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 راتے بھی راتے بھی آخری حدیث با جناب مر میرے آقا کریم تا پیارا غلام حضرت جناب ابن ابی اوفا ارادے کور اسماعیل نے ربایت کی تھی ایمی بخاری دن در پیار پڑنا حضرت حضرت ابی ابن ابی اوفا فرمان دے میرے کور حضرت اسماعیل آئے اونا آگیا رائے تو ابراہیم اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم تا ایک لفتے جگر حضرت تا ایک صاحب زادا ابت ابراہیم بن محمد کیا تو سی اونا دی زیارت کیتی ہے میرے آقا تا صاحب زادا جناب ابراہیم اونا دانا آئے او دے کور تا پیجھے را صحابی کو سوال کردائے تجھا نبی پاگ دا بیٹا بے گیا آپ فرماندے میرا کیا مات صغیر میں بے گیا ضرور کریم آت زہب زادا ابراہیم بن محمد لیکن او بچ بند اندر امتقال کر سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاشق روح بلات اللہ نبی عباد صحابی آخ دائے میرے آقا دلخت جگر ابراہیم بن محمد انہوں میں بے خیاب او پت بنج انتقال کر کر اگر جمع نہیں چڑھ دے اللہ دی عزت تسام اللہ او نبی بنان گا لیکن آقا کریم تو بعد ملا کل اللہ نبی باد ہو میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں میرے آقا اللہ نے پچھ پن دن در انہوں باپس گھلا لیا کیونکہ نبی عرب نازی اگر چناب مر یک روک تا بیٹا یوسف نبی ہو عبر عیم تا بیٹا جناب اسماعیل نبی ہو اے اینا تے بیٹے نبی گھر محمد تا بیٹا نبی نا ہمد نبی تی شانت حرف نازی لیکن اللہ نے اپنے نبی تے بیٹیا میں پچھ گھن جو باپس گھلا لے حرائے تکبیر حرائے رسالت حرائے حیدرین جاری حرائے غوثیہ جنہ جدار ختم نبوت زندہ باپ زندہ باپ جدار ختم نبوت زندہ باپ عزی اپنے اکید حرائے رسالت نے امام احمد رضا قطع کی دیا اور اکید رابین عزی احمد حرائے رابین جنہ نبی پاک رابین حرائے صندوق بیان احمد رضا ہم ما عزی اکید عزی صداع ہم رابین 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 آخری نبی بھرکی آئے تھے لوگ اگرام میں صحیح جڑے لیں وہ بھی کہ کلمہ ہوئی پڑھ دے لیں میں کہاو کلمہ پڑھ دے ضرور لیں لیکن وہ نبی پاک نو آخری نبی ہی تسلیم کر دے وہ میرے سے قادیان نہیں دی نبوبت اعلان کر دے لیں انہوں آخری نبی سمجھ دے لیں لیکن سبانے مستقا بچو اے امت کا یقیتہ ہے اللہ دے قرآن دا دلتاو یا نظریہ ہے کہ میرے نبی تو بعد لیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبی جیر میرے نبی تو بعد نہ کوئی رسول آسکتا ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے میرے نبی آخری نبی ہے میرے وہ سبان چونی کلیا لال بھی جب آدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی بن کے آیا اور امت کا ایمان دے اقیتہ ہے وہ جلہ قیامت تک اسے ہون نبی تسلیم کرے وہی شریعت نو تسلیم کرے وہنو نبی تسلیم کرے وہ ملتاکتے واجب القتل ہے کیونکہ میرے آقا کی سبان کل بھی بیان کر گئی ہے کہ آپ آدھا نظریہ امت مصطفیٰ دا اے ہوئی نظریہ ہے اور اے ہوئی کل ساتھ ستمبر انیس سو چھاتر دے اندر فارلیمنٹ دے اندر کہ تو آر میں تیر ہو دو آخوے میں مہرمیانا سیاست نال کی کم بے میں کیا کنوں پتا نہیں اکر ختم نبوت ہے انہاں ملتب جانوں کسے جناب خوفہ لانکے انہاں جاں موبند کیتا ہے اللہ دی عزتی قسم ہے اور علماء اقل کیتا ہے جنہیں قلبی مصطفی عزت پہلے دانس ہر آج بھی پہلے دان میں اور قیامت کا کا عزت پہلے دان ہے اللہ اللہ بھائیسہ انہوں پتا ہے کہ ساتھ اسکمبر اقیدے میں سمجھو صرف یہ چھے اسکمبر نہیں پتا ہے لہا کیونکہ چھے اسکمبر یوم دفاعی باتستان سمجھے ہی پتا ہے لہا لیکن ساتھ اسکمبر بھی یاد رکھو یوم دفاعی ختم لبوت ہے سبحان اللہ اب اقید سبحان اللہ اللہ دفاعی ختم لبوت ہے پارلیمنٹ کے اندر عدد شاہ امان جو گانی کیسے حفظ دار کام دیازی کیسے انہیں ہمارے اقا مجود ہیں سلوکار علی بھٹنوں اقید سلوکار علی بھٹنوں اقید تو چاننا ہے تیری حصت بھاکی روے تیرے قناع ماب ہو جانا ہے ایک اقام تم یہاں تکر جائے انہیں اقید کی انہیں اقید آقا دی ختم لبوت ہے قانون بنا جائے تیرا قیامت تک نہ رہے گا لیکن بھٹو صاحب کئی طرح ہیلے بھانے کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے بیچے بے سمدھی رہی مرزا بشیر مرزا قاطعی عمیدہ پوتا وہ پارلیمنٹ کے بیچے تقریر کرتا رہا وہ تے چواب دے اندر انہاں کیا کوئی چواب دے وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اسے نے چواب دیتا ہے تے سنیاں تیرے انہاں مال جواب دیتا ہے تیرے قرآن ڈبی کاری سن مصطفادی شریعت حافظ سن انہاں ختم لبوت ہے پہلا دنیا ہویا مرزا دے پوتے ہیں چیلنج کر کے آگیا تیرہاں نفیدی ختم لبوت ڈاکہ مارے وہ کل بھی ملتا دے آج بھی ملتا دے جو پیش کر کے حضور تے انہاں عزتے چوکی دارہ نے بیلا آخر تقلقوں کر کے ایک قانون ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کے اندر پائلیمنٹ اور پاکستان سے یہ مجرور ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی یہ بھی مردد ہے اسے ماننے والے یہ بھی مردد ہے اقلیت ہے غیر مسلم ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے مرزا قادیانی کے حوالی شاہ احمد نورانی کے پاس جاتے ہیں اور جاکر کہتے ہیں ایک کروڑ روپیہ لے لو اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ شاہ احمد نورانی اپنی لیگویس میں کہتے ہیں امارات اور سوتا فیلے ہی ہو چکا ہے مرزا کہتا ہے کہ کتنے میں سوتا ہوا مسلمانوں نے کتنے پیسے دیئے شاہ احمد نورانی کہتے ہیں مسلمانوں سے نہیں ہوا لنکہ امام اور انبیاء سے سوتا ہو چکا ہے ساتھا سوتا ہو چکیا ہے بلا کہاں میں کتنے پیسے کہاں مارا سوتا بزار مصطبا میں ہو چکا ہے انہوں کہاں کتنے پیسے دیئے ہیں فرمایا آپ تنگیئے کہ ماں پیلا جاں اور بھی کچھ مانگ تو مانگ لیا تو مانگ لیا اب اور بھی کچھ مانگ اور اللہ حضرت بول کے کہتے ہیں اور کیا بات کرتے ہوں کتنے میں سوتا ہوا کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمیں کسی چوئیہ دار کمیلے سے چالر لیال کی ضرورت میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مصطفیٰ کل بھی عطا کرتے تھے آج بھی عطا کرتے ہیں ہم دنیا کے بچھے والی بکھے والی کوئی چیز نہیں ہے ہم بکھے ہیں تو ترے مصطفیٰ میں جا کے بکھے ہیں جب دنیا کی طاقت دیکھا کی ہو کر بھی یہ طاقت ہوگا چاہاں بارلیمنٹ میں آل ہی بیٹھا تھا آج بھی جن کے دعائے دنوت نہیں آتی جنہوں خاتم ان میں پکھن نہیں پڑھنا آتا وہ بھی ختم نبوت کے پہلے دار ہے وہ بھی اپنے آپ کو محافظِ ختمِ نبوت کہتے ہیں چھے خرشید جیسے جو پچاس بندوں کو سیدھی کھوڑیاں مال کر شہید کر دینے والا بھی اپنے نام کے ساتھ محافظِ ختمِ نبوت لکھتا ہے میں نے کہا ایسے سوٹا نہیں پڑھتا سوٹا اس کی وقت پڑھتا ہے بندے کے پاس کوئی دنیا کا اوطا بھی نہ ہو کوئی منصب بھی نہ ہو کوئی منصب بھی نہ ہو کوئی مرکوں کا مالک بھی نہ ہو دائیس مرلے کے مقام میں رہنے والا ٹانگوں سے معذور جب آقا کی ختمِ نبوت بھی پہلا دیتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے دھوکت نیاز بیغ سے خالہ شاہ کا کرتا ہے ایک ٹھل رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بلی کے جنازے میں آئے ہیں کیونکہ اس نے ختمِ نبوت کا پیرا دیا ہے اور آقا اپنے غلاموں کو چل چل کر کہہ رہے تھے جاؤ میرے غلام کے جنازے میں کیونکہ تیم و عمد سے خفاتوں میں تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نوہوں قلم دے رہے ہیں جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم پوری دنیا کو اس کے تھیدار کا مشتاق بنا سکتا ہے اس نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے کوئی بندہ تکلیفیں نہ اٹھا سکا ہے اس زمانے کا مجتد تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بازونی کی پرواہ کیے بغیر آقا کی ختمِ نبوت کا جب بھی عالم برند ہوا کبھی جناب آٹھ لاشیں اٹھا کے واپس آتا ہے کبھی سنتی سے چنازے پڑھ کر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنے والا وہ مجاہد ختمِ نبوت ہے جس نے دنیا کو بتایا ہے اور منصف ہونے پر منصف یہ نہیں کہ پھر کام کر سکتا ہے مالک جب کام لینے پر آتے ہیں تو ویل چیر پر بیٹھنے والے معذور سے بھی کام لے کر دنیا کو بتاتے ہیں یہ تیر کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی چاہے تو ایسے پردے سے کام لے لے جو کلاس بانی بھی خود نہ اٹھا سکے وہ ختمِ نبوت کا محابیت بن گئے کر آتا ہے یہ آقا کی ختمِ نبوت کا خیزان ہے پیر میرے لشانے کہا تھا کیونکہ جو خضور کی ختمِ نبوت میں پیرا دیتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ رکھتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا صادر مزیر رضی رحمت اللہ علیہ کے جناسے میں جس کی پشت پر دستے مراہم لوگ کہتے ہیں رفائی کام بھی ہو رہے ہیں بڑے لوگ کام اب کس تاریتی کا نام سنایا آپ کترے سال اس نے نیتیم بچے باوے جن کے ماں باپ چھوڑ جاتون کو فارضہ بڑے بڑے مکلول بچے باوے لیکن اس کا آٹھ دن اس کی مئیہ سرد دھانے میں بڑی رہی کتنے جن؟ کراچی کے سرد دھانے میں بڑی رہی لیکن جناسے پر لوگ کتنے دیں کراچی کے سٹیڈیم بھی کتر پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوئے کتنے دیر اس نے انسانیت کے نام پر حالانکہ ہم نظریہ اپنی طور پر اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے رفائی کام ہے لیکن اس نے کوئی افائیت کی بات ہے جو ہم ہم آل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے میں اس کو فالو نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس دلائل ہے اور جہانم کے بارے میں بکیاتا رہا کہ مجھے کوئی ڈاک نہیں جہانم میں مجھے بیج دو اتنے دلیلی دور پر بیباد کی عذاب اللہ کی عذاب کو بھی کچھ نہ سمجھ رہے والا لیکن میں بات کرتا لوگوں کی نظر پر بڑا اس کا رفائی کام ہے لیکن اس کے جلادے میں پانچ ہزار بندہ بھی اکٹھانا ہو سکا آٹھ دن میڈیا کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر خبریں چلتی رہیں خنانے دن جنازہ خنانی جگہ پہ اور جناب آرمی بھی گئی فورسز بھی گئی وقت کے وزیر آسم گئے لیکن پانچ ہزار سے زیادہ کوئی آدمی نہیں تھا لیکن ایک وہ ہے جس کی اٹھالیس گھنٹے بغیر کسی صدقانے میں میت بار پڑی تھی لوگ جوگ تر جوگ اس کے جنابے میں آتے ہیں اور دو کرون سے زیادہ تجابز کر جاتے ہیں میں نے پوچھا وجہ کیا ہے کلمدرے لاؤنی نے کہا تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کی محمد سے وہ فاثروں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم بھی تیرے ہیں حضور کی حضور کی عزب کی بات کرو حضور کی عزب کی بات کرو عزب لینا چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت ہوگی قبر میں بھی عزت ہوگی اور حشر کے میدان میں بھی اللہ عزت عطا کرتے گا آئیتا جمعہ انشاءاللہ مرسے قادیانی کے نظریات کھوٹے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ہماری نیو جنریشن کو تو بالکل نہیں پتہ ہم مرسے کے نظریات جو اس نے اللہ کے مطلعہ